بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا ہو اس سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ کر جائے کہ ڈاکٹر یا دواء یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں یہ تو اس میں شفاہ ڈال دیں گے ورنہ وہی دواء بعض اوقات کوئی نیا مرض پیدا ہونے یا موجودہ مرض بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ ایک ہی قسم کے دو مریض ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گئے ایک ہی دواء دونوں کو ملی ایک کو اس سے فائدہ ہوا دوسرے کو نہیں ہوا اس لئے بچوں کو بھی اسی ایمان یقین کی ترپیت دیجئے کہ بچے بھی جب بیمار ہوں تو دل میں پہلا خیال یہ آئے کہ اللہ سے دعا مانگ کر بیماری دور کروانی ہے مسلمان کے لئے وہ بیماری بہت مبارک ہے جس میں اللہ کی ذات سے تعلق بڑھے اور اسی کا ایمان قوی ہو اسی طرح بیماری کا پانچوں آدب یہ ہے کہ صدقے کا احتمام کرے کیونکہ صدقہ دنیا میں بیمارے و مسیبتوں اور بلاؤں کو دور ہونے کا اور آخرت میں بلندی و درجات اور رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو یعنی قیامت کے دن جب آفتہ آپ نہایت قریب ہوگا ہر شخص پر اس کے صدقات مقدار سے سایہ ہوگا جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقہ سے سایہ حاصل کرے گا اور یہ مضمون تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اسی زمانے میں جبکہ مسلمان پر ان کے عامال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں صدقات کی بہت زیادہ کسرت کرنا چاہیے بالکل فوس جبکہ دیکھتی آنکھوں عمر بھر کا سرمایہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے ایسی حالت میں بہت احتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صدقہ کیا گیا اور اسی کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقات کا احتمام نہیں کرتے یاد رکھئے کہ ضروری نہیں کہ کالے بکرے کالی مرگی کا ہی صدقہ دیا جائے بلکہ مسکین کی ضرورت کے موافق جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے خاطر دیا جائے وہ صدقہ ہے اور کوشش کرے کہ چھپ کر صدقہ کرے اسی طرح کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو